یہ وہ چیزیں نہیں جو پھٹوں میں بکتی ہیں ریٹ ہمارے پھٹوں والے ضرور ہوں گے لیکن الحمدللہ جو برینٹ یہ جتنی بھی تکائیں گے برینٹ کا مقابلہ کرے گی یہی لوگ اس کو پچی سو تین زار دو ہزار کا بیچ رہے ہیں آپ کا بھائی ہے جے ڈوٹ آپ کو دے گا جو سچ ہے وہی بتائیں جو نہ بتائیں دنیا کا محل دنیا میں رہ جانا ہے سچ بولے ایک بھی ایٹم اللہ مجھے معاف کرے تقبول نہ ہو جے ایک بھی ایٹم ہول سیل نہیں سپر ہول سیل نہیں بڑے سے بڑا فیکٹری والا بھی الحمدللہ اس ریٹ پہ لے کرائے گا لوگوں کی دعویٰ دعویٰ نہیں کروں گا انشاءاللہ ایک سوٹ کے ساتھ پچاس سوٹ گفٹ کروں گا بیرے ریٹ پہ کوئی لے کرائے انوار بھائی جان یہ چیزیں دیکھ لو یہ چھاپا نہیں لگا یہ چھاپے نہیں لگے یہ کپڑے کے اندر سٹیمپے ہوئی ہوئی ہے یہ آج انہی چھے مینے بعد بھی پہیں گے الحمدللہ سلائی کے پیسے پورے ہوں گے الحمدللہ ہماری ٹوٹل داگے سے لے کے کورے تک کورے سے لے کے ڈینک تک الحمدللہ ٹوٹلی منوفیکشن اپنی الحمدللہ تیار ہو رہی ہے اسلام علیکم خواتین و حضراء جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا ہر ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو معلومات فارم کرنا ہوتا ہے الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کی ملاقات ایک نئے ہول سیلر سے کروائی جاتی ہے اسی روایت کو برکرار رکھتے ہوئے آج آپ کا بائی مجود ہے ایک ایسے گودام پر جہاں پر آپ کو جینٹس کی مکمل ورائٹی ملنے والی ہے علیو سے لے کر یہ تک ساری ورائٹی آپ کو اس گودام سے مل جائے گی جی ہاں میں اس وقت مجود ہوں فیصلہ آباد کے مشہور زمانہ گودام شیخ حسنین سوندی ہٹی والے جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں پورے پاکستان میں ان کا کپڑا سپلائی ہو رہا ہے اور یہ ان کا مردانہ کپڑے کا مکمل گودام ہے جہاں پر آپ کو اے ٹو زی ساری ورائٹی مردانہ کی ملے گی وہ بھی فیکٹری پرائس میں باقی ساری اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ حسنین بھائی سے ہم کریں گے کہ پرائس کیا ہوگی ظاہری بات ہے فیکٹری پرائس یہاں سے ملنے والی ہے اس کے علاوہ آپ کو بے شمار ڈسکونڈ ملنے والے ہیں اسلام علیکم حسنین بھائی کیا حال چال ہے سب سے پہلے تو مبارک بات جی آپ نے ماشاء اللہ کافی بڑا ایک اور گودام لے لی ہے اور بیوز کے لیے موجے لگوا آ رہے ہیں کہ جینڈز کی ساری ورائٹی لگوا دی ہے یہاں پہ تھانوں کے تھان اور میں دیکھ رہا ہوں یہ بندل سارے تو آپ کو مبارک بات جی سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے تو حسنین بھائی آج کی جو ویڈیو ہے سٹارٹنگ پرائس کہاں سے ہوگی کیا سارا سین ہوگا سیلیں کیا ہوگی وہ بھی بس کو بتائیں سب سے پہلے میں السلام علیکم کہتا ہوں سب اپنی ماں بہن بھائی اور انوار بھائی جن آپ کو دوسری بات انوار بھائی جن میری ماں بہن بھائی مجھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں انوار بھائی جن آپ کوئی پتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں ویڈیو بنانے کا کوئی یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ ہمارا مال نہیں بکھ رہا ہے سو دکاندہ جو پہلے ماشاءاللہ سپر ہول سیل میں ڈیل کر رہے ہیں آپ الحمدللہ یہ صرف اور صرف میری ماں بہن بھائیوں اور میری انوار بھائی جن آپ کی دعاوں کی بدولت میں اس وجہ سے ادھر ہوں نہیں تو میں کہاں اس لائک یہ صرف اور صرف میری ماں باپ کی دعائی بھی ہے انوار بھائی یقین کریں یہ اپنی ماں بہن بھائیوں کہ یہ صرف آپ کی محبت کی وجہ سے میں نے اس دن بھی ویڈیو بنوائی تھی میں ویڈیو کو بنانے کا ہم جو پتا آپ کو شوق نہیں ہے الحمدللہ ہمارے پاس صبح لیکن شام تک دکان داروں کا رش ہوتا ہے ہندھ سندھ کراچی ادھرابا سلام آباد لاہور میں ویسے ہمارا کافی شہروں میں مال جا رہا ہے میں مال کی ضرورت نہیں کہ آپ کا کسٹما ہم سے مال لے یہ اس لیے سے ویڈیو بنوائ رہا تھا اس وجہ سے ویڈیو بنوائ رہا تھا جو میرے بھائی انجان ہے جن کو کاروبار کرنا نہیں آتا جن کو نہیں پتا کہ یہ چھے سو والی چیز ہے ہمیں آٹھ سو والی چیز ہے ہم ہزار پے میں لے رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ جو ریٹ الحمدللہ آپ کا بھائی یہ پیکج میں دے گا جتنے جتنے بڑے میں آپ کی انوار بھائی جان آج سے لے کے پیچھے تک جتنے بھی ویڈیو چل جانا بڑے سے بڑے ہول سیلر بڑے سے بڑے سپر ہول سیل بڑے سے بڑا اللہ مجھے معاف کرے تکبونا جے فیکٹری والا بھی کہے گا کہ سنیان بھائی جان یہ جو سے اپنے پیکج ریل لگائے ہیں اس ریل پر ہمیں بھی کورا جمع ڈرینگ نہیں گلتے ہیں یہ انشاءاللہ اس اپنی ماں بیان اپنے بھائیوں اپنے ویور کے لیے یہ پیکج لے کر آیا سنیان بھائی بے لوگوں کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ ہم یہ نکسار کر کے دے رہے ہیں ایسے کر کے دے رہے ہیں الحمدللہ ہماری ٹوٹل داگے سے لے کے کورے تک کورے سے لے کے ڈینگ تک الحمدللہ ٹوٹلی منوفیکشن اپنی الحمدللہ تیار ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے باب نے بکا ہے بیٹا تھوڑا کماؤ پوری زندگی کماؤ آپ بھی زندہ رہو اگلا بندہ بھی زندہ رہے پہلا آرٹیکل جی کھول لے اسے دکھائیں انوار بھائی جان یہ چیز آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بوسکی میں ونٹر کلیکشن سردیوں کی پہلا آرٹیکل بوسکی کا یہ چیزیں پکڑا دیں آپ وہی دکھائیں آپ صرف بتائیں یہ کپڑا بوسکی کا انوار بھائی جان یہ چیزیں دیکھ لو یہ چھاپا نہیں لگا یہ چھاپے نہیں لگے یہ کپڑے کے اندر سٹیمپے ہوئی ہے یہ آج انہیں چھے مینے بعد بھی پہیں گے الحمدللہ سلائی کے پیسے پورے ہوں گے یہ وہ سورہ جو لوگ ڈبو میں ڈال کے دو دوزار پندرہ پندرہ سو میں بیچ رہے ہیں ہول سیل والا یہ نو نو سو زار زار پہ میں بیچ رہے ہیں آپ کا بھائی یہ آپ کو دے گا پان سو پچاس روے میں الحمدللہ جتنی بھی ورائٹی دکھاؤں گا یہ نہیں کہ ایک ورائٹی میں دکھوں گا دوسری ورائٹی میں چھلے اتاروں گا جتنی بھی ورائٹی ہے انوار بھائی جان آپ کے چینل میں میری چلے گی اے ٹو زیٹ الحمدللہ جتنی بھی ورائٹی چلیں گی نہ یہ ہول سیل ہوگی نہ یہ سوپر ہول سیل والی ہوگی فیکٹری والا بھی کہے گا کہ سنین بھائی جان اس ریٹ میں ہمیں بھی ڈالتی جس ریٹ میں آپ نہیں بیچ گی الحمدللہ یہ وہ چیزیں ہیں لوگ ڈبو میں پندرہ پندرہ دوزار میں بیچ رہے ہیں آپ کا بھائی یہ صرف اور صرف پانسو پچاس میں میں دے گا پانسو پچاس میں آپ کو یہ والا آرٹیکل انوار بھائی جان ایک ایٹم دیکھ لی ہے زیڈ تک ایٹمیں دکھاؤں گا ایک بھی ایٹم اللہ مجھے معاف کرے تقبول نہ ہو جہے ایک بھی ایٹم ہول سیل نہیں سپر ہول سیل نہیں بڑے سے بڑا فیکٹری والا بھی الحمدللہ اس ریٹ پہ لے کرائے گا لوگوں کی دعویٰ دعویٰ نہیں کروں گا انشاءاللہ ایک سوٹ کے ساتھ پچاس سوٹ گفٹ کروں گا بیرے ریٹ پہ کوئی لے کرائے کیا بات اجیتنا بڑا دعویٰ یہ میری ویڈیو کو سکپنا کرنا ہے یہ ڈو لوڈ کر کے رکھ لینا اگر یہ کوالٹی ہے ایٹو زیڈ آپ کے بھائی کے ریٹ پہ کوئی دے گا ایک ایٹم کی بجلے پچاس سوٹ گفٹ کروں گا ٹھیک ہو گیا یہاں پر ایک آرٹیکل کا میں بھی تعرف کروا دوں یہ بندل لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو ملے گا تین سو ساٹھ میں تین سو ساٹھ روپے کا تین سو ساٹھ میں یہ ایک سوٹ آپ کو ملے گا کیش آن ڈلیوری کے ساتھ اس کے بعد یہ کون سا آرٹیکل ہے یہ ہے ونٹر کلیکشن ٹھیک ہے دس کلونوں کا سیٹپ وہ بھی بوس کی بھی دس کلونوں کی سیٹپ ہے ونٹر کلیکشن سردیوں میں یہ بھی دس کلونوں کا سیٹپ ہے شیمڑے موچھیں بنی ہوئی ہیں ایر جیٹ کا مال ہے یہ وہ چیزیں ہیں لوگ جو دو دو ہزار تین تین ہزار پہمے بیچ رہے ہیں صحیح ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ویور کو بھی دکھا سکتے ہیں یہ بھار اس کی پرائس یہ بھائی جان کچھ بھی نہیں جتنی بھی بھائی جو دکھاؤں گا کچھ بھی نہیں ہوگی دس کلونوں کا سیٹ یہ بھی آپ کو چھے سو پچاس روپے میں ملے گا یہ دیکھیں گل احمد بوس کی گل احمد کی بوس کی یہ اس کی ریٹیل پرائس پڑھ لیں تر تالیس سو روپے کا سوٹ یہ بڑے بڑے جوں سے دکان دار ہے نا یہ ہی سوٹ اوڈیجنل کر کے نونو زار آٹھ ہزار روپے کا بیچ رہے ہیں نونو زار آٹھ ہزار کا آٹھ ہزار نونو ہزار کا بیچ بھی رہے ہیں لوگ اللہ مجھے معاف کرے اپنی یعنی کے قبر باری کری جا رہے ہیں خدارہ جو سچ ہے وہ ہی بتائیں جون نہ بتائیں دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے سچ بولے یہ وہ چیزیں ہیں نوار بھائی جان لوگ جو سی ساتھ ہزار چھے چھے ہزار آٹھ ہزار کا بیچ رہے ہیں اور آپ کتنے کا دی رہے ہیں دس کلونہ کا سیٹ ساتھ سو پچاس روپے میں ساتھ سو پچاس کوئی لے کے تو دکھائے ایک لاکھر بھی اس نے اٹھ بھائی نام دے دے گا اس میں پچاس زار بولا تھا پچاس اوڑ اب ایک لاکھر بھی نام دے گا اے ٹو زیٹ انشاءاللہ لوگوں کی طرح بڑی بڑے نہیں پڑے مارنی الحمدللہ اگر ہم ایک لاکھر بھی دینے کی حمد رکھتے ہیں آپ میرے ویور کو دکھا سکتے ہیں بھائی جان آپ کیمرہ گما کے دکھا دیں الحمدللہ ایک ایک برانچ میں ڈائیڈے تین دن کروڑ کا مال لگا ہوا ہے ہماری صرف ایک برانچ نہیں ہے انشاءاللہ جو بولیں گے سچ بولیں گے بھائی جان یہ جے ڈوٹ جے ڈوٹ کا آرٹیکل آ گیا ایک اور خوبصورت آرٹیکل ہے یہ ڈیزیننگ والا مال ہے جے ڈوٹ دس کلڑوں کا سیٹ ٹھیک ہے یہی لوگ اس کو پچی سو تین زار دو ہزار کا بیچ رہے ہیں آپ کا بھائی ہے جے ڈوٹ آپ کو دے گا دس کلڑوں کا سیٹ کے ساتھ اٹھ سو روپی کا آٹھ سو میں یہ والا اور اوپر اس کے مونچیں بھی بنی ہوئی ہیں یہ اس کا دیکھ سکتے ہیں جے ڈوٹ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بہت پیاری پیاری کوپیاں یہاں سے آپ کو میڑ رہی ہیں اور اچھی قوالٹیوں میں اس کے بعد ڈی نیسٹی ڈی نیسٹی کیا بات ہے ڈی نیسٹی ڈی نیسٹی ڈی نیسٹی یہی پچی بچی سو تین تین زار والے یہ چیزیں ہے بھی یہ وہ چیزیں نہیں جو پھٹوں میں بکتی ہیں ریٹ ہمارے پھٹوں والے ضرور ہوں گے لیکن الحمدللہ جو برینٹی جتنی بھی دکھائیں گے برینٹ کا مقابلہ کرے گی ٹھیک ہو گیا اس کی پرائس بھائی یہ بھی آٹھ سو روپے کا دس کلنوں کا سیٹ ہے یہ بھی آٹھ سو روپے کا یہ جتنی بھی برینٹی دکھاؤں گا انوار بھائی جان دین ختم ہو جائے گا رات ختم ہو جائے گا یہ میرے ویور کو دکھا سکتے ہیں یہ جو سا یعنی سنگل پیکنگ دس کلنوں کا سیٹ لے گا جو سے میرے ریٹ بولے وہ ہی لگیں گے جو تھنوں میں لے گا اس کا پچاس روپے سوڑ اور کم ہو گے لیں جی یہاں پر اور بڑا ڈسکونڈ میرے گیا میں نے شروع میں بتایا تھا بڑے بڑے ڈسکونڈ آپ کو یہاں سے ملنے والے ایک اور جے ڈوٹ کی یہ جے ڈوٹ یہ بھی آپ کو آٹھ سو روپے میں ملے گی یہ جو سی چیز ہیں لوگ پندرہ سو دو دو زار کا پچھے بڑے اسے بلکل قریب کر کے دکھاؤں اور یہ بھی آٹھ سو میں ہی بڑے گا آٹھ سو میں یہ بڑے گا یہ نیت جمشیٹ یہ الکرم اچھا جی بنو بول بنو بول یہ لوگ یہی چوز پچھے سو تین تین زار کا بیجھے یہ فٹو والی ایٹم سال بھی بہنو کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا یہ بھی آپ کا بھائی آٹھ سو روپے میں دے گا یہ ہے جی جے ڈوٹ کی بول یہ میرے بیور کو تکھا سکتے یہ پانچ بنچ زار چار چار ہزار پے کے سوٹ ہے پرچون میں آولٹ میں یہ بھائی جن آپ اپنا بھی سوٹ سلائیں گے الحمدللہ سچ بولیں گے دیکھیں میرے اپنی دکان کا سوٹ پہنا ہوا ہے یہ میرے پاس ایٹم لگی یہ دیکھو یہی سوٹ میں نے پہنا ہوا ہے سارے کلر اس کے لگے کلر لگے ہوئے ہیں یہ الحمدللہ جتنے بھی ریویڈ دوں گا یہ لوگوں کی طرح یہ نہیں کہوں گا پانچ سو پچاس والا سوٹ چھ سو پچھو سوو والا سوٹ دس سزار کا دیں گے وہ یار جونی بولنا چاہیے میرے ویور میری ماں بین کسی کو کاروبار کرنا آتا کسی کو نہیں آتا کسی کو کام کا پتا کسی کو نہیں پتا جو ہے سو وہی بتاؤ جو چیز اللہ پاک نے سچ بول کے بھی رزق دے دینا ہے جھوڑ بول کی بھی دیتے ہیں اپنے بچوں کو سچ بول کے حلال کا رزق ہلا ہوگے الحمدللہ برکت ہی برکت ہوگی یہ بول کی ایٹم ہے یہ دیکھ لیں لائننگ والی یہ وہ ایٹم ہے جو انسی لوگ پر چون میں تین تین زار چار چار ہزار پی کا بیچ رہے ہیں بھائی آپ کا بھائی یہ جے ڈوڑ کا نو سو پچاس کا دس کلوں کا سیٹ دے گا نو سو پچاس میں میں ایٹم ہی دکھا دیتا ہوں آپ کو ایسے پتہ نہیں چلنا بھائی یہ دیکھو یہ کھل چکا ہے یہ وہ گوگل ہے جیکٹ پہنے کی ضرورت کو ہی نہیں ہے یہ وہ آؤٹ کلاس ہے دو سال بعد ہی پہنیں گے اس کی فنشنگ اور یہ کوالٹی سے میسی رہے گی نو سو پچاس نو سو پچاس روپے کا دس کلوں کا سیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھائی جان میرے پاپ ریٹی ہے بہت زیادہ میں ایسی پیکنگ دکھائیت ہوں جو میرے ویور کو چاہیے ہوگا انشاءاللہ تعالی کوئی دوخہ بازی نہیں ہوگا کوئی جھوڑ فرانڈی ہوگا جتنی بھی چیزیں دکھاؤں گا الحمدلہ سارے پیکج اور ساری سیلوں مالے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بڑے بول سے بچائے جتنے بھی دکاندار میرے ویور مجھے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اب آپ کا بھائی انشاءاللہ تعالی وہ پیکج لگا رہا ہے آپ بڑے بڑے دکاندار بھی سن لیں انشاءاللہ تعالی جس بھائی کو جس ماں کو جس دکاندار بھائی کو چاہیے ہوگا آپ کا بھائی یہ انشاءاللہ تعالی بیلوس ہوگا مخلص پان بزار سے سوال سیل نہیں سوپر ہول سیل نہیں فیکٹیو سے بھی انشاءاللہ تعالی کم پیکج دے گا جو آئے گا ویور انشاءاللہ تعالی جو تھانوں میں مانگے گا اس کو پچاس رے بس اوٹ اور کم ہوں گے یعنی کہ پچاس روٹوں کا ایسے کام ہوں گے یعنی کہ وہ یہ سنگل کلر کا سیٹ مانگے گا یعنی کہ ایک جیز میں نے یہ سیل لگائی ہے مثال پان سو پچاس کی تھانوں میں مانگے گا میں پان سو گا دے دوں گا کیا بات ہے یعنی کہ جو چھ سو پچاس کی سیل لگائی وہ چھ سو یعنی کہ سیٹ مانگے گا اس کو چھ سو مل جائے گا ایسا ہی اس کی پرائس پی یہ گریس ہے بھائی جان یہ گریس کی ایٹم ہے پوری مارکین میں یہ پچی سو تین تین تھا زیار پہ کی بکریہ یہ نو سو پچاس سو پچاس میں آپ کو یہ بھائی جن نو سو پچاس میں پڑی روئیل برینڈ ہے ہے یہ آپ کا بھائی آپ کو دے گا نو سو بھی میں ساری سردیوں میں یہ لیں یہ کھاٹی کی ایٹم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری مارکین میں پچی بچی سو تین 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 تو ہر پتا ہے آپ جہرہ سو دے گا لے جی موجہ ہی موجہ یہ ڈرنیسٹی بول ہے یہ لیں ڈرنیسٹی بول یہ بھی سردیوں کی بڑی خاص ساری 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 سردیوں بلکہ سردیوں میں آپ کو نا ایسے نہیں میں دکھائی دیتا ہوں ایسے پتہ ہی نہیں چلنا آپ کو بھائی جان یہ دیکھا جیسٹی سٹیمپ یہ چھاپے نہیں لگے صحیح ہے یہ چھاپے نہیں لگے یہ چار چار سو روی میٹر والی ہول سیل ریٹ تھانوں میں ریٹ ہے آپ کا بھائی آپ کو پیکنگ میں دے گا گیارہ سو روی میں جو جو تھانوں میں لے گا ہزار سے اوپر والی ایٹم جو سا تھانوں میں لے گا اس کا سور بھی اسرین بھائی ریٹ کم کرے گا کیا آپ اگر یہ گیارہ سو میں پیکنگ میں دوں گا دس گروں کا سیٹ جو تھانوں میں مانگے گا آپ کا بھائی ہیک ہزار میں دے گا الحمدللہ یہ جو سا چیلنج آپ کے بھائی نے کر دی انوار بھائی اس طرح کا چیلنج کو لے کر آئے آپ کا بھائی یہ دکان چھوڑ دے گا انشاءاللہ یہ جو سا پیکنگ لگا رہا رہا ہے تو آپ نے اینڈ کر دیا ہے یہ جتنے بھی انشاءاللہ پیکنگ دوں گا میری دیکھیں گریز یہ الحمدللہ پیکنگ ریٹ ہوں گے انشاءاللہ اے ٹو زیڈ یہ بنیانزہ سترنگی بھائی جہاں میرے پاپ ریٹی ہے بہت زیادہ کھولیں گے پوری رات قتم ہو جانی ہے یہ کارٹن سٹن ہے یہ جو سب میں نے سوٹ پہنا ہوئے گریز کا یہ سوٹ وہ ہے جو لوگ پینٹی پینٹی سو چار چار ہزار بے کا سوٹ پر چون میں بیچنے ہیں آپ کے بھائی نے بارہ سو کی سیل لگائی ہے پیکنگ میں خانوں میں آپ کا بھائی گیارہ سو روے میں دے گا انشاءاللہ دس دس کلوں کے سیٹ کے ساتھ یہ گل احمد لگ گئی ہے جی فیکٹری پرائس میں یہ انشاءاللہ یہ بنیانزہ سترنگی یہ بڑے بڑے دکان داروں کو لیے اوفر ہوگی سیٹو سو تھانوں میں جو میری ماں بینڈ بھائی گھروں میں کاروں پار کرنا جاتے پچاس آر پچیز آر دس آر لاکھر بے سے اس کو پیکنگ میں بھی پیک ہی جائے یہ دیکھیں یہ گل احمد کی واشنگ ویر سردیوں کی ونٹر یہ کرنڈی خدر یہ دیکھیں یہ جے ڈوڑ کی سلا بھول کیا بات ہے اور یہ جو ہن سے شادیوں میں فنکشنوں کے سوٹ بیننے کے لیے پچی پچی سو تین تین ظاہر والا یہ چیزیں دیکھیں بھائی جان یہ چاولہ ہمالوں کی وہی جو چاولہ نے بنائی وہی گلیمک والوں کی کپی بنائی ہوئی ہے یہ سوٹ وہ ہے جو ہنے پینٹی پینٹی سو چاہ چاہ ڈھاڑ کا بھائی آپ کا دے گا بارہ سو پچاس روے میں بارہ سو پچاس میں یہ کرنڈی یہ دیکھ سکتی ہیں یہ لوکل کرنڈی نہیں ہے یہ بڑی ماسٹر کوپی ہے جو کہ لوگ اس کو ریجنل گھر کے بیٹے ہیں جو کہیں گے انشہدلا وہی ہوگی یہ آپ کا بھائی آپ کو دے گا کرنڈی کا بارہ سو سو پچاس روے میں دس کرنوں کا سیٹ بارہ سو پچاس یہ اور بھی دیکھ سکتی ہیں میرے باپ برینڈوں کی اینڈے میں بھی جنٹ سے ساری ہے جے ساری 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 اٹھ میں ہے جو لیڈیس میں بھی لے گا انشاءاللہ تلہ ای ٹو زیڈ میری کیٹ لوگ میں دیکھے گا جو میری ویڈیو بھی دکان پر آئے گا لیڈیس کا بھی ہے سی ہی پیکج لگے گا کیا بات ہے کیش آن ڈیلیوری بھی دوں گا ایڈیوانس میں بھی دوں گا کیش آن ڈیلیوری کا مقصد یہ ہوگا اگر وہ ایک مسال ہے بھائی جن وہ آرڈر منگواتا ہے دس زہر سے لے کے لاکھ تک دو لاکھ تک وہ ہمیں ٹیک دس پرسنڈ دیوانس دے دے صحیح ہے یعنی جس کا بلو بند ہے دس زہر کا وہ ہزار دے دے جو اس کا بلو لاکھا بند ہے وہ ہمیں دس ہزار بے دے صحیح ہے بھائی جب اس کے پاس مال پہنچے گا تب وہ پیمر دے دیتا تین چار دن کے اندر ان کے پاس مال پہنچے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لیپڑ والے کمپنی والے جو ہمیں لبے ہیتے ہیں نا جی اس میں ان کو کھرچہ کچھ زیادہ ڈل جاتا ہے صحیح ہے جنہوں نے مال کوانٹیوں میں لینا ہو میں ان کے الحمدللہ فیدی کے لیے بولوں گا ان کا کھرچہ یعنی ایک چیز ہے آپ لاکھر بے کا مال مگواتے ہیں پچاس ہزار کا مگواتے ہیں دو لاکھ کا مگواتے ہیں آپ کا کھرچہ ہاف سے ہاف ہاف رہ جاتا ہے جہاں کھرچہ آپ کا تین زیادہ رہنا آپ کا صرف پانچ شیئر سر بے کھرچہ آنا ہے وہ سمجھ جو ساری معلومات ہے وہ وہ مال یعنی کہ جب آپ مگوائیں گے آٹر دیں گے وہ بلٹی کے ذریعے ہوگا وہ اگلے دن آپ کو مال بھی مل جائے کرے گا اگلے دن ہی مال آپ کو مل جائے گا جی خواتین اینوں حضرات یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ اس نے ان بھائی کا ماشاءاللہ بڑا پیارا خوبصورت گودام دکھایا جہاں سے آپ کو جہنڈز کی ورائٹی میر رہی ہے علیو سے لے کر یہ تک ساری ورائٹیاں یہاں پر ونٹر کی کلیکشن پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھولنا نہیں ہے لیڈیز کی بھی ان کی ساری ورائٹی ان کے پاس مجود ہے پرانے ڈیلر ہیں پورے پاکستان کو کپڑا سپلائی کر رہے ہیں بڑے بڑے تاجروں کو کر رہے ہیں آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دینی ہے اسی کے ساتھ بندہ نچیز کو دیں اجازت اللہ نگے بان